ہمارے لیے وہ قابل اترام ہے مفتی ندیم صاحب ٹھیک ہے لیکن یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور بالکل غلط بیانی کیا مولانا مدودی پر بہت تحان لگایا ہے مولانا مدودی نے قطم صحابہ کو سودخور نہیں لکھا اور جو عبارت مولانا مدودی نے لکھی ہے جس پر انہوں نے فتوہ لگایا وہ دوبندی کی عبارت نہ ہو دوبندی شیخ و تفسیر کی عبارت نہ ہو انشاءاللہ وہ ہم سامنے دکھائیں گے ہم جرمانہ دیں گے جو لوگ مولانا مدودی پر اعتراض کرتے ہیں آپ ان پر کیس کرتے ہیں آپ کو عدالت بلاتے ہیں کیا کا لیا ہوا ہے آپ نے مفتی رشید صاحب نے بڑا ظلم کیا مولانا مدودی کی میں آج دو سال سے وہ مقدمہ کر رہا ہوں سب کو نوٹس بھیجوائیں واللہ العظیم یہ عدالت میں نہیں آیا یعنی آپ کے مطابق میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مولانا مدودی آپ کے مطابق بالکل غلطیوں سے بھاگتے ہیں لیکن ان کے مدارس میں یہ دکھے ساتھ کہا جاتا ہے نہ الہاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے نہ لبرالزم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے جو ان کے بقاعدہ پیریڈ لگائے جاتے ہیں مولانا مدودی کی خلاف میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس رمضان کے اندر میں نے دورہ تفسیر ان کے مدرس کے اندر پڑا نام ور پاکستان کے عالمی دین ہے میں واللہ العظیم مولانا مدودی رحمہ اللہ کو ننگی گالیاں اس دورہ تفسیر کے اندر میں نے سنی آگے چھے سو ساتھ سو طالب علم بیٹھا ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر منو کتن کو پا اسلام بات کی اما دا محترم امجد شہزاد سیب سراناسی مکم چے پا سوشل میڈیا پا یوٹیوب باندے دیرزیاد تاسو بلی دلی مولانا مدودی سیب سرے دمرہ سٹرانگ اٹیچمنٹ دے چے دا مولانا مدودی سیب پا حوالہ سوک سوائی کنا پس ڈاریک پی دوی کیس کڑی تو سب سے پہلے سر میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں بہت شکریہ شبیر بھائی آپ میرے گھر میں آئے جنر اور آپ نے مجھے خدمت کا موقع دی اور میرا موقع میڈیا کے سامنے رکھنے کا یہ جو ہے مجھے موقع فرام کری آپ کا شکریہ سر یہی مجھے ذرا بتائیں مولانا مدودی سے آپ کی اٹیچمنٹ میں اتنی شدت کیوں ہیں اس میں شبیر بھائی میرا بیک گراؤنڈ دیوبندی گھرانے سے ہے سکہ بند دیوبندی اور مجھے یہ سارے جانتے ہیں مجھے میری ابتدائی تعلیم دیوبندی مدارس میں میں نے حاصل کی ہے مکھاڑ شریف بڑا مشہور دیوبندی ادارہ ہے وہاں میں نے حفظ بھی کیا اور ابتدائی تعلیم میں نے دینی تعلیم وہاں سے حاصل کی پھر سکول میں رہا اور میں سپاہ صحابہ سے بڑا فرنڈ لائن مولانا عظم تارک صاحب رحمہ اللہ اور یہ میرے گھر آتے تھے اور میرے تصویر اور ویڈیو موجود ہیں اب بھی اور وہ ذمہ دار بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں میں نے بالکل تاثب سے ہٹ کر میں نے کتابیں جب میں نے مطالعہ کیا اور میں شروع میں خود اس کا مخالفتہ خلافت ملقیت اور مولانا مدودی کا اور جب میں نے آل سنت کا منج پڑھا اور علماء کی کتابیں پڑھی تو مجھے وہی چیزیں جب دیوبندی حضرات کے اپنی کتب کے اندر نظر آئیں تو میں بڑا میرا یہ ضمیر جو ہے وہ مجھے اس بات پہ وہ مجبور اس نے کیا کہ یہ مظلوم امام ہے مظلوم دائی ہے اس کا دفاع ضرور کرنا چاہیے سر یہ اسی سال سے مولانا مدودی صاحب پر اعتراضات ہو رہے ہیں اعتراضات وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن کا تعلق بھی مذہب سے ہے مطلب ان کا وہ بھی اٹیجڈ ہے مذہب کے ساتھ رائٹسٹ ہے کیا وجہ ہے مولانا مدودی صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں بنایا ہوا ہے اس میں بہت ساری وجہوات ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہے جو مخالف مسئلہ کا اہمہ نام مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے ان کی جو سب سے بڑے نمائندہ اور اکابرین جو تھے مولانا حسین مدنی صاحب چونکہ مولانا مدودی نے ان کا ایک نظریہ جو قومیت والا نظریہ تھا اس کا رد مولانا مدودی نے کیا تھا یہ ان سے برداشت آج تک نہیں ہوا اور میں بالکل آپ دیکھ بھی لیں ان کے نزدیک کول رسول ٹھکرایا جا سکتا ہے اللہ کا کول بھی ٹھکرا دیتے ہیں لیکن اپنے اکابر کی بات کو کسی صورت وہ غلط نہیں کہتے تو یہ وجہ مولانا مدودی کا یہ جرم تھا پھر اس کے بعد ان کی سیاسی مفادات بھی تھے بہت سارے مفادات ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے تو کبھی یہ مناظرہ بازی نہ ہو یہ تحریکی ذہن ہے اکامت دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ تو ان کو بھائی سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں اب بھی وہ سارے یعنی وہ جب اتحاد ہوتا ہے سارے آپس میں کٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے مدارس میں یہ دکھے ساتھ کہا جاتا ہے نہ الہاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے نہ لبرالیزم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے جو ان کے بقاعدہ پیریڈ لگائے جاتے ہیں مولانا مدودی کے خلاف میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس سے رمضان کے اندر میں نے دورہ تفسیر ان کے مدرس کے اندر پڑا نامور پاکستان کے عالمی دین ہے میں واللہ الہزی مولانا مدودی رحمہ اللہ کو ننگی گالیاں اس دورہ تفسیر کے اندر میں نے سنی یہ یعنی رمضان اور ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ قرآن کی تفسیر کے اندر وہ گالیاں دے رہے ہیں آگے چھ سو سات سو طالب علم بیٹھا ہوا ہے جو دورہ تفسیر پڑھ رہے ہیں مجھے بتائیں یہ کون ہے کیوں یہ کیا جا رہے ہیں لبرل کا کوئی اس پہ اعتراض ان کا ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ میں نے سمجھا ہے کہ اب ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائیں زبان تھوڑی تلخ ہے جو جماعت سلامی والوں کی نہیں ہے اور مجھے اس سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے جماعت سلامی والے ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے کیوں یہ کرتا ہے اور مجھے آئے دن وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی وقالت کی میں مولانا مدودی کا دفاع کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ دائی تھا اور اس نے وہی دعوت جو رسول اللہ کی دعوت تھی اس نے دوبارہ وہ دعوت ہمیں سنائی ایک اعتراض یہ آ رہا ہے نا جنون اعتراضات پر بات میں آتا ہے لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے نا وہ کہتے کہ مولانا مدودی کا کوئی استاد نہیں تھا تو کیسے ہم مان لے کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے اول تو یہ کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے ابھی مفتی صحیح صاحب دیوبندی ہیں بارہ کوئی کی رہنے والے ہیں زندہ ہیں انہوں نے اعلانیاں کہا ہے کہ وہ ساری سنتیں اور میں نے خود دیکھ لی ہیں خود کہا ہے ویڈیو کے اندر ویڈیو میری وال پر موجود ہے ہم ہر وقت آپ کو دکھا سکتے ہیں زندہ ہیں انہوں نے کہا بقیدہ میں نے شجرہ دیکھا ہے سہارن پر میں جا کے میں نے دیکھا لس کے اندر مولانا مدودی کا نام لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اولانا کاندلوی کی اصنات موجود ہیں معارف اسلامی ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی علماء کی سنتوں نے ملے گی تو وہ کہیں گے تو بھائی رہنے دو ہمیں ایسے اصنات کی ضرورت نہیں ہے باقی صحیح مدودی کا ڈنکہ پورے عرب میں باج رہا ہے اور آپ لوگوں کو ادھر ملے کے باہر کوئی جانتا نہیں ہے جو اس کی علم پر بات کر رہے ہیں اس کی تفاصیر سہودیہ کے نساب میں شامل رہی ہے اس کو سہودی شاہ فیصل ہیوارٹ اسلام کی خدمت کی وجہ سے دیا گیا ہے شیخ البانی جیسا محدث اس کو کہتے ہیں الاستاذ الفازل المجاہد یہ سارا ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ابن باز الاستاذ المجاہد کہہ کے بکرتا ہے تو اگر یہ ہے استاذ نہیں بھائی آپ کی سنت کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور اس طرح کی بھونگیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا سار خلافت و ملوکیت کے اندر ایسے کیا موغات موجود ہیں جن پر اعتراضات آ رہے ہیں دیکھیں شبیر بھائی مولانا مدودی کوئی معصوم انسان نہیں تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی کلمی غلطیاں علمی اختلاف ہے مولانا گوھر رحمان شیخ الرقران مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ جماع اسلامی کی ذمہ دار رہے ہیں ان کی تفہیم المسائل کے اندر مولانا مدودی پر تنقید موجود ہے کہ مولانا نے غلط لکھا ہے یہ ہمارے جماع اسلامی کی ذمہ داران تھے ہمارے شیخ ڈاکٹر یوسف القرداوی رحمہ اللہ انہوں نے تنقید کیا مولانا مدودی تنقید کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ تنقید کریں مسئلہ یہ ہے مولانا مدودی نے جو موقف بیان کیا ہے مجموعی طور پر وہ مقدمہ بالکل آل سنت کا مقدمہ ہے خلافت ملوکیت کے اندر اس کے اندر بعض روایات ضعیف ہو سکتی ہیں آپ اتراز کریں اس پر جزوی طور پر بعض کلمات آپ غلط کہہ سکتے ہیں اسے غلط کہیں ظالم و ذل اور یہودی کے فتوے یہ کہاں سے آگئے ہیں مولانا مدودی میری ابھی ویڈیو انشاءاللہ دو دن بعد اپلوڈ ہو جائے گی اس پر میں نے ان کے کہنے پر حیات سابہ مولانا یوسف کندلوی کی جو تبلیغی نصاب کی نصاب میں شامل ہے وہ اور خلافت ملوکیت کا موازنہ کی ہے آپ یقین کیجئے اللہ کی قسم کوئی شریف انسان وہ روایتیں سن نہیں سکتا جو یوسف کندلوی صاحب نے لکھی ہے لیکن مجال ہے آج تک کسی نے بات کی بلکہ کہتے ہیں وہ علیہ الس گممن صاحب ان کے متقلم اسلام ہے انہوں نے کہا ہے وہ کتاب پڑھیں گے تو حب صحابہ پیدا ہوتا ہے وہ امین اکاروی صاحب کے پاس کوئی گیا تو انہوں نے کتابیں دی انہوں نے کہا ایک ہفتہ یہ پڑھو ایک ہفتہ یہ پڑھو تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے خلافت ملوکیت پڑھی تو صحابہ کا بغض میرے اندر آ گیا تو میں نے حیات صحابہ پڑھی تو مجھے صحابہ کا جو ہے حب پیدا ہو گیا وہ حیات صحابہ آپ خود دیکھ لیتے تو آپ کا پتہ چل جاتا کہ امین اکاروی اور گمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ بہتان بازی مولانا مدودی کی عبارات جن کے اوپر انہوں نے فتوے لگائیں اسی فیصد عبارات شبیر بھائی لفظ بلفظ دبندی اکابرین کی ہیں جن پر انہوں نے فتوے لگائیں پندرہ فیصد عبارات سیاق و سباق سے کٹی گئی ہیں پانچ فیصد عبارات وہ ہیں جو فقعی اختلاف ہے جن پر یہ ظالم و ذل کہ فتوے کہاں سے آگئے ہیں ہمیں اختلاف اس بات پر ہے یعنی آپ کے مطابق میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں یہ مولانا مدودی سے غلطیاں ہوں کسی نے کہا تو بتا دیجئے ابھی میں نے وہ کل فتوہ لگایا مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب کا یعنی انہیں کہتے ہیں امام حنیفہ ثانی یہ دو بندی حضرات کہتے ہیں وہ فتوہ موجود ہے کہ کسی بندے نے پوچھا کہ قیدانیوں جو کا زبیہ حلال ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خود قیدانی ہے نا کنولڈ ہوئے وہ تو مرتد ہے مسلمان سے قیدانی ہوئے وہ مرتد ہے لیکن اس قیدانی کی جو اولاد ہے جن کے یعنی بائی برت جو قیدانی ہے وہ اہل کتاب ہیں ان کا زبیہ حلال ہے یہ فتوہ مفتی کفیت اللہ صاحب کا موجود ہے ابھی ثابت نہ ہو میں آپ جو جرمانہ کہے کہ میں دوں گا مجال ہے کسی نے اس پر کوئی بات کی ہو کیا یہ بات درست ہے عظم ہو سکتی ہے آپ کو بھی نہیں بتا ہوگا یہ بات اس سے پہلے یہ آپ ذرا ان کے سامنے رکھ دیں کیا مولانا مدودی نے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کی ہیں آپ یقین کریں کہ ان کی جو درست کی میں پچھلے دنوں سے میں اس بات میں نے بات کی ہے جو ان کی درستی کتب ہے وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عوانوں کے بارے میں نظیبہ الفاظ اس کے اندر لکھوں یہ میں نے بارہ کہا انہوں نے وقالتیں کی کہ معاویہ کا لفظی مہنی یہ ہے یعنی وہ لفظ مجھے تو زیب نہیں دیتے میں آپ کو پرسنل میں بعد میں دکھا دوں گا یہ وقالتیں کر رہے ہیں بلکل ٹھیک دکھا ہوا ہے سار لفظی مہنی تو یہی ہے یعنی وہ گالی ہے ماں کی گالی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے چون کہ انہوں نے لکھا ہے غلطی ہوگی تو صرف مدودی صاحب سے ہوگی یا ان کے مسئلہ کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ کون کا نا اس سے غلطی ہوگی تو یہ بات ہم حضم ابھی نہیں ہوگی ہم سے بس یہ بات اس طرح وہ اپنے اکابرین کو اون کر رہے نا تو مجھے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا مجھے ایسا لگ رہے جماعت اسلامی والوں نے مطلب اسی طرح مولانا مدودی کو نہ کیش کیا ہے نہ اون کر رہے مولانا مدودی کی فکر ہمارے پاس وجود ہے جماعت اسلامی اس فکر کو لے کے چل رہی ہے سید مدودی نے خود کہا تھا کہ میری ذات کا آپ دفاع نہ کریں نہ انہوں نے کیا ہے بلکہ مولانا مدودی نے کہا ہے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے میری فکر یرا سے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے آپ حملی آپ شافی آپ احدیث ہو کر بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں یہ تو ہم رد عمل دے رہے ہیں کہ ہمارا ووڈ بینک جب بھی الیکشن آتے ہیں یہ گستاخی کے فتوی شروع ہو جاتے ہیں تو رد عمل کے طور پر میں ذاتی حصیت میں یہ کام کر رہا ہوں جماعت اسلامی کا قطن یہ نہ طریقہ ہے نہ نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے میں ایسے درست ان کا یعنی جو موقع بلکل درست ہے میں اسے اپنی قیادت سے تو میں گلہ نہیں کرتا لیکن میں اپنا ذاتی طور پر یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں یہ کرنا چاہیے جو لوگ مولانا مدودی پر اعتراض کرتے ہیں آپ ان پر کیس کرتے ہیں آپ کو عدالت بلاتے ہیں ٹھیکا لیا ہوئے آپ نے ٹھیکا تو نہیں میں اپنا اسے دینی فریضہ سمجھتا ہوں جس طرح وہ ٹھیکے دار بنے ہوئی ہے کہ ہر آپ نے اکابر کی غلطی کا دفاع کر کے اس کو صحیح ثابت کرنا میں تو ایسا نہیں کرتا نا میں نے تو آپ کے سامنے کہا مولانا مدودی غلطیاں ہوئی ہیں اور جب مجھے میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں نامی نیٹ کر کے بھی بتاؤں گا یہ یہ مولانا کی میری رائے کے نزدیک یہ غلطی ہے مقدمہ اس لیے کیا ہے کہ ایک بندے نے کتاب لکھی اور کتاب کے اندر مولانا اس نے میرے لیے وہ قابل اعترام ہے جنہوں نے کتاب لکھی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناقدین لکھنے والے تھے قاضی تہر حاشمی اویلیاں والے تھے اوت ہو گئے میں نے ان سے کافی عرصہ رابطہ رہا کوشش کرتا رہا میں دبئی میں ہوتا تھا ایک مہینہ دبئی ایک مہینہ پاکستان میری جاب ایسی تھی میں ان سے رابطہ کرتا رہا نہیں ہوا آخر میں ہو گیا تو انہوں نے کہا یار واقعی مجھ سے علمی خیانت ہوئی مولانا نے وہ لکھا ہی نہیں کتاب میں وہ لفظ ہی نہیں اب اتنا ظلم تو جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے ان کے ورسات سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ناب نہیں کافی ان سے بات چیت ہوئی آخر میں ان کے پاس چلا گیا اتمام حجت کے لیے کہ یہ ظلم ہے آپ کے والد کیا چکے تھے آپ اس کو ریموو انہوں نے کہا لیکن ان کے جو آگے چیلے چپاٹے تھے نا انہوں نے اگلے دن پوس لگا دی کہ یہ آئے تھے اور مناظرہ ہار گئے آپ یقین کریں اس دن میں عدالت میں گیا ساٹھ دن انہوں نے رابطہ نہیں کیا جب باقاعدہ مقدمہ ہوا تو وہ مجھ سے رابطہ میں ہوئی اور میں پھر بھی چاہتا تھا وہ کتاب پابندی نہ لگے کیونکہ اس کتاب کے اندر انور شاہ کشمیری مولانا قاسم ننوتوی عبدالشکور لکھنوی ملہ علیہ کاری جتنے کابرینی دیوبانتے سب کی گستاخیوں انہوں نے لکھ ڈالی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں وائد ہم ہیں سید مدودی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم عدالت میں گئے ہیں یہ الزام ہے ہمارے اوپر اور انہوں نے لکھ کر دیا کہ یہ واقعہ غلط ہے آپ مقدمہ واپس لیں ہم اگلی کتاب میں وہ چینج کریں جامعہ تر رشید کے مفتی رشید صاحب نے بڑا ظلم کیا مولانا مدودی کی اوپر میں آج دو سال سے وہ مقدمہ کر رہا ہوں سب کو نوٹس بھیجوائیں ہیں واللہ العظیم یہ عدالت میں نہیں ہے وہ جھوٹ ہیں حوالے جھوٹ ہیں باقی بحث دور کی بات ہے نا وہ عبارت مولانا مدودی نے لکھی نہیں آپ اندازہ کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا مدودی تین قرآن کو اب یہ آپ مجھے بتا دیں آپ زیادہ اس میں آپ کا جو ہے وہ مطالبی ہے اور واقع بھی ہیں مولانا مدودی پر الزام ہے گستاخی انبیاء کہتے ہیں گستاخی انبیاء لا شک کافر ہے آل سنت کے ہاں گستاخی انبیاء لا شک کافر ہے یہ کہیں کہ کفر کفر کا فتوہ کیوں نہیں لگاتے مولانا مدودی یہ بنیادی سوال ہے نا یا تو وہ گستاخ نہیں ہے یا گستاخ ہے اور تم کفر کا فتوہ نہیں لگاتے پھر تم بھی کافر ہو مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی وہ اکفار الملہدین کے اندر لکھا ہو تو یہ دونمری ہے مولانا مدودی نے ایسا کچھ نہیں لکھا جو آل سنت کے منج سے ہٹا ہوا جو عبارت مولانا مدودی نے لکھی ہے میں واللہ آج تک جو تحقیقی ہے وہ آل سنت کے منج سے ہٹی ہوئی نہیں ہے باقی رہ گیا مفتی ندیم صاحب میں نے آپ کے ذریعے سے وہ آپ سے تعریف بھی پہلا ہوا تھا میں نے مفتی ندیم صاحب کے ویڈیو پہلے کی پھر انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک نمبر دیا اپنے معاون کا اکبر علی صاحب ویڈیو میرے پاس ہے میں آپ کو دے دوں گا آپ ساتھ لگا دیجئے گا ان کی ساری گفتگو ریکارڈنگ موجود ہے اکبر علی صاحب اگر سن رہے ہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آٹھ فروری الیکشن ہونے دے دس کے بعد میں آپ سے رابطہ کروں میں نے بار بار آپ سے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے ہم شرائط تحق کرتے ہیں مناظرہ آپ کے بھائی میرے پی اوپر اعتراض ہے نا آپ کا بہانہ آپ کریں کہ عالم کا یہ عالم نہیں ہے یہ مسترد نہیں ہے اس کی داڑی چھوٹی ہے آپ اس کو رینے دیں آپ کو وہ صرف جو آپ نے چیلنج کیا کہ مولانا مدودی نے سعود خور لکھا صاحبہ کو اور یہ عبارت اگر کوئی دکھا دے میں معافی مانگو گا والا وہ عبارت میں نے آپ کو دکھا بھی دی ہے اب جرعت کریں یا اس کا اقرار کریں یا سامنے بیٹھیں اور اس کا دفعہ کریں یہ میرا پیغام آپ چونکہ آپ نے ان سے کیا تھا اور آپ کے انٹرویو میں انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا تو یہ ذرا مربانی کیجئے گا ان کو مینشن کر دیں ہمارے لیے وہ قابل اترام مفتی ندیم صاحب ٹھیک ہے لیکن یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور بالکل غلط بیانی کیا مولانا مدودی پر بہتان لگایا ہے مولانا مدودی نے قطعا صاحبہ کو سودخور نہیں لکھا اور جو عبارت مولانا مدودی نے لکھی ہے جس پر انہوں نے فتوہ لگایا وہ دوبندی کی عبارت نہ ہو دوبندی شیخ و تفسیر کی عبارت نہ ہو انشاءاللہ وہ ہم سامنے دکھائیں گے ہم جرمانہ دیں گے اس بات اچھا یہ مجھے بتائے آخری سوال ہے مولانا مدودی کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہے ان کتابوں میں آپ کی فیورٹ کونسی ہے اور آپ یود کو ریکمنڈ کونسی کتاب کریں گے اچھا مولانا مدودی کی ایک ایک کتاب میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں کل میں نے رسائل و مسائل کھولی تو اس میں بھی ملہدین کے خلاف ایک جواب آیا تو میں حیران رکھا ہے میں نے نشانہ نشانی لگا کے وہ علیہ در رکھ لیا مولانا مدودی نے جو مجھے مناصر کیا اور حقیقی مسلمان جو بنایا نا وہ اسلامی ریاست دی دو آزار گیارہ بارہ میں میں نے دوبئی میں پڑھی لیکن وہ ذرا کتاب زخیم ہے میری یہ گزارش ساتھیوں سے کہ قرآن کا متعلق کرنے سے پہلے قرآن کی چار بنیادی اسطلعیں لازمی پڑھیں اور شہادت حق لازمی پڑھ لیں قرآن کی چار بنیادی اسطلعیں اور شہادت حق انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو سمجھ جائے گی کہ اصل دین ہے کیا اور دین ہم سے چاہتا کیا ہے بہت شکریہ سر جی قدر منو کہ تن کو پروگرام ہوگا تو امید لرم خوخشاوی بمو یہ ٹائم ختم دے اجازت وڑا مد اللہ پاوان